جہادِ آزادیِ وطن ہی نہیں بلکہ ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء اکرام کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی اور یہاں کی عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالمِ بغاوت علماء نے ہی بلند کی اور جنگِ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا کون تھا جس نے سب سے پہلے جلا وطن حکومت افغانستان کے اندر بنائی تھی جس کا صدر پریزیڈنٹ راجہ مہندر پرتاب سنگھ کو بنایا تھا اور وزیرِ خارجہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگر مولانا عبیداللہ سندھی کو بنایا تھا کون تھا جس نے سب سے پہلے یہ جلا وطن حکومت تیار کی تھی لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلم فریڈم فائٹرز کو اگنور کیا جاتا ہے ان کو اتحاس میں جگہ نہیں دی جاتی ہے اور اس میں قصور کسی اور کا نہیں بلکہ خود ہمارا ہے یہ عذر امتحانِ جذبِ دل کیسا نکل آیا ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہمارے اکابرین، بزرگانِ دین، مجاہدینِ آزادیِ وطن کی دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں ہیں ان سے ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو واقف ہی نہیں کرائے اور اگر کرایا بھی تو بہت مختصر انداز ہے آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو یہ جانتے ہوں کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کون تھے تحریک ریشوی رومال کیا تھی کتنے لوگ ہیں کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو اس کو جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبور اللہ مرقدہو نے دیش کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں تھیں آپ نہیں بتا سکتے صرف انگلیوں پر گنے چنے لوگ ہیں جو ان باتوں کو جانتے ہیں میرے بھائی خالی بڑی بڑی باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ ان اکابرین ان بزرگان دین اور مجاہدینِ آزادیِ وطن کی جو قربانیاں رہی ہیں ان سے اپنے بچوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو واقف کرانا ہوگا